السلام علیکم دوستو سانائی ہربل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگوں کو دوستو ویسے تو یہ چینل میں نے شروعات جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور ان کے طریقہ کار استعمال کے بارے میں بتایا تھا لیکن دوستو کی کچھ خاص ریکویسٹ پر بعض وقت نسخے بیچ میں شامل کر رہوں بہرحال جیسے بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو آپ کے لئے ایک مفید ویڈیو جو بہتر ہو وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا آج کی میری ویڈیو ہے پانی پینے کے صحیح طریقے دوستو حکمت میں پانی کو اگر ہم لیں تو ایک بنیاد ایک بیس جو بہت ہی ضروری ہے اور تمام مسلمانوں کو تو پتہ ہونا چاہیے غیر مسلم بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں پانی پینے کے لئے ایک دعا بھی ہے اللہم اینی اسعلکا علم نافیوں ورزکا واسیا وشفاء کل دائن اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مفید علم اور زیادتی رزق اور تمام بیماریوں سے شفاء کا سوال کرتا ہوں دوستو پانی پینے کا جو صحیح طریقہ ہے شاید ہی آپ کی نظروں سے کوئی ایسی ویڈیو گزری ہو جس میں مفصل پانی پینے کا طریقہ بتایا گیا ہو کوشش میری یہی ہوگی کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور خاص ٹو دو پوائنٹ میں آپ سے بات کروں دوستو جامعہ کبیر میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو ایک سانس میں نہ پیا کرو کیونکہ اس طرح پینے سے سینے میں درد پیدا ہو جاتا ہے ابو حاتم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ طریقہ پیاس کو اچھی طرح بجاتا ہے اور کھانے کو اچھی طرح حضم کرتا ہے اور تندرستی قائم رہتی ہے بعض احادیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کو بھی منع فرمایا گیا ہے چنانچہ ترمزی وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے بعض اتباں نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ تین قسم کے پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے جن میں آب زمزم کا پانی دویم آب سبیل ہے سویم آب وضو ہے لیکن بعض احادیث میں مشک سے بھی کھڑے ہو کر پینا درست معلوم ہوتا ہے بعض اتباں کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر یا لیڑ کر پانی پینے سے مہدہ اور آساب کمزور ہوتے ہیں اور بعض احادیث میں ہے کہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا چنانچہ ابو داہود نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میٹھا اور ٹھنڈا پانی ستیہ کے کمیں سے منگوایا جاتا تھا فائدہ اس کا یہ تھا کہ شیخ اور رئیس بو علی سینہ صاحب فرماتے ہیں کہ میٹھا پانی سب پانیوں سے بہتر ہے اور پانی پینے کا بہترین وقت ہو ہے جب کھانا حضم ہونے کا وقت ہو اور اگر حضم ہونے کے بعد پانی پیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے بعض دوسری عطبہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینہ میدے کی حرارت کو گجا دیتا ہے اور حضم کے بعد پینہ میدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بدن کو پھلاتا ہے موٹاپا لے کر آتا ہے بکرات نے کہا ہے کہ کھانے کے فوراں بعد پانی پینہ اچھا نہیں آئے اور نہار مو پانی پینے سے حضمہ خراب ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد پینے سے غزہ حضم ہوتی ہے آیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سونے کے بعد پانی نہ پیا کرو کیونکہ اس سے حرارت عزیزی بھج جاتی ہے غسل اور قربت کے وقت پانی پینہ ریشہ پیدا کرتا ہے میوے کھانے کے بعد پانی پینہ بھی اچھا نہیں ہے اس سے زبان میں زخم پیدا ہو جاتا ہے دوستو سکیہ کا یہاں ذکر ہے سکیہ ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے دو دن کے راستے بھر ہے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا اس کے کافی راوی ہیں لیکن ایک چیز پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کریں کہ اگر آپ خالی پیٹ پانی پیتے ہو بمطابق حصول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور تین سانسوں میں اس کو پیئیں بیٹھ کر پیئیں اور اگر آپ کھانے سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ پانی پیتے ہو تو یہ آپ کا حازمہ کمزور کرتا ہے اور آپ کھانا موتدل کھاتے ہو اور یہ آپ کو موٹا پی سے روکتا ہے اور یعنی آپ موٹے نہیں ہوں گے اور اگر آپ کھانا کھانے کے بعد یعنی جب کھانا حازم ہونے لگے عموماً جو بندہ کھانا کھا لے تو دو گھنٹے میں کھانا حازم ہو جاتا ہے یہ ڈاکٹری اصول بھی ہے اور حکمت میں بہت پہلے یہ وارد ہو چکا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پانی پیتے ہیں تو اگر کوئی لاغر بندہ ہوگا تو اس کے لئے تو بہت بہتر ہوگا اس کا جسم فربا ہوگا پھولے گا اور سیعت و تندرستی اسے ملے تو درمیان میں پانی پینا ایسے ہے جیسے فولاد یعنی انسان کی وہ سکت ختم کر دیتے ہیں دوستو سب سے اچھا پانی کون سا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ بارش کا پانی سب سے بہتر ہے اس کے بعد آب جاری ہے یعنی وہ پانی جو بے رہا ہو مسلسل جس کا رخ مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق یا شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا ہو ان کے علاوہ دوسرے پانی بھی مفید ہیں جو تفصیل دیکھنا چاہے تو طب کی بہت سے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن کوئیں اور نہر کا پانی ملا کر پینا اچھا نہیں ہے اس سے سخت امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے سفر و سعدات میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے وقت برتنوں اور مشکوں کے موں ڈھانک دیا کرو کیونکہ سال بھر میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبائیں نازل ہوتی ہیں اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں یہ وبائیں گرتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دودھ میں پانی ملا کر نوش کرمایا کرتے تھے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تازہ دودھ میں ایک قسم کی گرمی ہوتی ہے جو پانی ملانے سے محتدل ہو جاتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات شاید میں ٹھنڈا پانی ملا کر پیا کرتے تھے تاکہ محتدل ہو جائے اور کبھی خجور کو ایک یا دو رات پانی میں بھگو کر اور پھر اس کا ارک نتھار کر نوش فرماتے تھے علماء نے اس کا یہ فائدہ لکھا ہے کہ یہ علاج قوت باق قوت دل و دماغ کے لئے بہت فائدہ مند ہے لیکن جو شخص لہو لاپ کے لئے اس کا استعمال کرے اس کے لئے اس کا پینہ حرام ہے اور اگر عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لئے کبھی کبھی پیے تو درست ہے دوستو جیسے کہ نبی علیہ السلام ایک ترتیب سے ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے جو بھی چیز خالص ہے تو اس میں پانی کا استعمال ایک بہت اہم جز ہے یہ اس کا یعنی اس کی وہ گرمی مار دیا جاتا ہے وہ مدبر ہو جاتا ہے پھر اس کی پینے سے نقصان نہیں ہوتا ابھی آپ گرم چیز کھاتے ہو جیسے مثال عام یا اس کا عام کا آپ شربت نکالتے ہو تو اس میں اگر کچھی لسی جس کو کہتے ہیں یعنی دودھ میں پانی ملا جائے نا وہ کچھی لسی کہلاتی ہے تو جب آپ وہ اس میں شامل کر دیتے تو اس کی جو وہ گرمی کی جو زیادہ تاثیر ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور وہ چیز بہتر طور پہ جزوے بدن بن جاتے تو دوستو طبی نبی میں بہت ہی زبردست طریقے ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں یا اس پر عمل کریں تو ہم اسے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا آج کل کا جو نظام ہے وہ وہ درم برم ہو چکا ہے بعض جگہوں میں مخالفین یا ایسے دشمن آناسر نے ایسے پروپیگنڈے اٹھائیں ہیں کہ وہ ڈاکٹری حصول کے مطابق کہ جی آپ صبح اٹھیں تو خالی بیٹھ آپ پانی پیئیں یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے اور جتنا زیادہ پانی پیئیں تو مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹری حصول کے مطابق انہوں نے اتنا تک اس کا مقدار رکھ دیا ہے کہ آپ ایک لیٹر پانی پی لیں بے شک یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے دوستو یہ سرسر نقصان ہے جو بندہ خالی پیٹ پانی پیتا ہے صبح اٹھ کر نہار مو تو سمجھو اگر ایک بندہ چالیس سال تک جی ہے تو سمجھو وہ بیس سال پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جسم انتہائی نحیف ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا اڑنا بچھونا ہی یہ ہوتا کہ فلانی گولی کھالو فلانی گولی کھالو اور اس کا تمام داروں مدار دوائیوں ڈاکٹری دوائیوں پہ گزر بسر اس کا ہوتا رہتا ہے اور آج کل ہم جتنا بھی رش دیکھتے ہیں ڈاکٹروں پر ایسی مریض ہوتے ہیں جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پر ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ہم کیا تشخیص کریں یہ وہ بیماری کو آخذ کیا کر سکیں گے وہ پھیرتے رہتے ہیں ایک ڈاکٹر سے دوسرے دوسرے ڈاکٹر سے دوسرے تو دوستو جتنا بھی زیادہ ہو سکیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ اس طرف راغب ہوں ہمارے اسلامی طریقے کی مطابق دین اسلام میں جو طریقے واضح کیے گئے ہیں نوی علیہ السلام نے جو طریقے بتائے ہیں وہ دائمی ہیں وہ تا حیات آپ کو فائدہ دینے والے ہیں اور اس پہ اگر ہم عمل پیرا رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کوئی ایسے مسئلہ مسائل پیش نہیں آنگے تاکہ پھر بعد میں ہمیں وہ پریشانی رہے اور ہم وہ ڈاکٹروں کی پیشی دوڑتے رہیں اور اپنا علاج نہ کرا سکیں اور ساری عمر ایک حواصل خط کا مرض بھی ہمیں لاک ہو جائے کہ ہماری بیماری اصل ہے کا صدباب ہم کیسے کریں اس کا علاج ہم کہاں ڈونڈیں تو ان چیزوں سے آپ مبررہ رہیں گے تو دوستو کوشش کریں کہ جو طبیعی اصول ہیں خاص کر طبیعی نبی پر آپ کاربند رہیں اور طبیعی نبی کا ایک جو رسالہ آتا ہے وہ ہر گھر میں ہونا بہت اشرت ضروری ہے اس میں بہت سے فائدے ہیں جو شاید حکمہ بھی آپ کو نہ بتا سکیں جو علاج محال جے اور جو افرادتی بھی نبی سے آپ لوگا حاصل کر سکیں گے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں آپ اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان پر گینٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور ویڈیو دوستو سے شیئر کریں تاکہ کسی بھی بھائی کو مسئلہ ہو تاکہ وہ اسی استفادہ اصل کر دے گئے اور آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ سارے دست اجازت چاہوں گا والسلام